بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہے میری یوٹیوب فیملی کے آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں ابھی مسالہ یہاں پر ہم نے دو پیاز لیے ہیں ان کو ہم نے کٹ کے ککر میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی ہم نے ادرک لسن اور ٹوماٹر سبز مچین سب کو بھی چوپ کر کے ڈالا ہے ساتھ دائی بھی تھوڑا مکس کیا ہے اب یہ مسالے جو ہیں ان میں ہم نے سوکھی میں تھی سوکھا دنیا گرم مسالہ تھوڑا سا نمک اور ہلدی اور پاپریکا پاورڈر یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ساتھ بول میں ڈال کے رکھی نہیں تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے ڈال دیا یہاں پہ ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور پریشے کوکر لگا دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے ڈل جائے پریشے کوکر لگا دیا ہے ہم نے پریشے کوکر لگا دیا ہے ہم نے جو اربیاں ہیں ان کو ہم فرائی کر لیں گے اس لیے کہ اربیاں میں تھوڑا لے سلا پاند ہوتا ہے مسالے والی جب بناتے ہیں اس میں پھر لے سلی آج ہے اس لیے ہم اربیاں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے پریشے کوکر لگا شفت کر دیا اس پین میں ہمیں اربیاں کو فرائی کر لیں گے چولا ہمارا چل رہا ہے اب چھوڑا سا کوئل ڈالتے ہیں جب تک کوئل بیٹ ہوتا ہے تب تک ہم اربیاں کو کیار کر لیتے ہیں اربیاں کو ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا ہے اس میں ارلیس ہوتی ہے تھوڑی سی نمک لگا کے رکھنے سے لیسلا پان فتم ہو جاتا ہے فرائی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اربیاں کا لیسلا پان نکل جائے لیسلی نہ بنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اربیاں ڈال دی ہیں ہم نے اوائل کو ہلکا سا ہیٹ کرنا تھا وہ کل لیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پریشر خکر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اربیوں کو ہلا دیتے ہیں ہم نے لو ٹو میڈیم پر رکھا ہے لو ٹو میڈیم فلیم میں ہی ہم اپنی اربیوں کو فرائی کریں گے سلسل ہلاتے رہے ہوئے اربیوں کو فرائی کرتے رہیں گے سمتا انگل بھی جب دیکھیں گی یہاں پر ماشیلا اربیاں مل جو اربیاں 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 تھوڑی جو دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جب ہم نے ڈال دیتے ہیں سارے اربیاں سارے اربیاں اربیاں کچھ سرگی ہم بند کرتے ہیں اب بوم اربیاں کو نکال لیں گے اربیاں کو نکال لیتے ہیں مصالے میں نمک ہم نے کم ڈالا ہے اس لیے کہ رولے اروی کو کٹ کے نمک لگا کے رکھا تھا نمک لگا کے رکھنے سے لیس نکل جاتی ہے ارویو کی اور بڑی مزے کی بنتی ہے اچھا مجھے فریش نے ککر بند گیا تھا ہم نے چھولا بند کر دیا تھا اس کی سٹیم نکل نہیں ہے ماشاءاللہ ہمارا کاراز جو ہے مسالہ بلکل صحیح ہے اب ہم اس میں آئل ڈال دیتے ہیں جس میں ہم نے اربیاں فرائی کی تھی اچھا ملوہ آئل ڈال دیا اس میں میرے خیال سے اپنا ہی آئل کافی ہوگا ہمارا مسالہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے گل گیا ہے اب ہم اسے میش کرتے ہوئے فرائی کریں گے اور اس میں اربیاں ڈال کر لیں گے بند گونر راکھ بند گھر مصالہ کی مزے دار سا بنگل لکھا ہے بہت اچھے سمکہ بند گیا ہے اب ہم اس میں اربیاں ڈال لکھائیں اربی مسالہ بنانے کے لئے اس میں دھری ڈال بہت گلگی ہوتا ہے امیان ہم نے ہیٹی چکی پر ٹھین پر رکھنیں گے پانی نہیں ڈالیں گے ان میں شف کر نہیں لگائیں گے اسی طرح کا اب دیکھیں گے دم پر لگانا پڑے گا ملتے ہیں آپ سے چنے کی دم پر لگا دیا ملتے ہیں آپ سے ہاں پر دیکھتے ہیں کہ عربیاں گل گئی ہیں یا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سوشبو آ رہی ہے عربیاں جو ہیں وہ گل گئی ہیں اب ہم دھنیاں ڈال دیتے ہیں ہم نے دھنیاں ڈال کر دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا اب دیکھیں یہاں پر ہم نے دھنیاں ڈال دے ہوئے اتقریبا دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں چلی جیب ہم نے شاپ کر لیتے ہیں اب ہم آپ کو کھا کر بتاتے ہیں کہ کیسے بنی ہیں ہماری اسمیہ ہم نے شاپ کر دیتے ہیں یہ جی عربی مسالہ ہم نے بنا کر تیار کیا ہے ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا عربی مسالہ جو ہے بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھے سی عربیاں گل گئی ہیں تو ٹکڑے ہو گئی بڑی ایزی لی اب ہم آپ کو کھا کر بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی سی بن کرتے ہیں اور مینہ ہر چیز پرفیکٹ ہے عربی جب بھی بنائیں اس میں دہیں ضرور ڈالیں عربی مسالہ کی ریسپی آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی گی جب بھی آپ عربی مسالہ بنائیں تو اس پر کھانے کے ٹائم پر لیمون ضرور چوڑیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے عربی بہت ہی اچھی لگتی ہے لیمون کے ساتھ چلیں جیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے بلوگ کے ساتھ یا پھر ریسپی کے ساتھ یا پھر کسی فن کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور اگر نہیں پسند آتی ہے تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں جو بھی کیا کریں دل سے کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اب بہت سی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ